آج کی کہانی رفرف کی زبانی ہماری آج کی کہانی ہے جوتے کھاتے عوام ایک دفعہ ایک بادشاہ وہ اپنی عوام کے اوپر ٹیکسوں کی بھرمار کرتا چلا گیا اور پھر ایک دن اس نے بہت زیادہ ٹیکسز بڑھا دیئے یہ سوچ کر کہ یار اس عوام میں کوئی اتجاج کوئی غصہ کوئی کسی قسم کی ایجیٹیشن جو ہے وہ نہیں ہو رہی یہ کس طرح کے لوگ ہیں بے حس ہیں یا اپنا جو ہے وہ نفع نقصان کا شعور نہیں رکھتے ہیں لیکن بہت ٹیکس بڑھا دینے کے باوجود بھی کچھ فرق نہیں پڑا پھر بادشاہ نے ایک راستہ آسانی کے لیے ایک نہر کے اوپر پل بنوا دیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ بڑے چکر سے پچ جائیں پھر بادشاہ نے اس پل پر گزرنے والوں پر ٹیکس لگا دیا پھر حتی یہاں تک اپنے عوام کو جگانے کے لیے ان میں احساس پیدا کرنے کے لیے ان کی بے حسی ختم کرنے کے لیے اس نے کہا کہ جو آدمی اس پل سے گزرے گا اس کو جوتے بھی مارے چلیں پانچ یا دس اب بادشاہ کو اطلاع ملتی ہے کہ عوام جو ہیں وہ بپر گئے ہیں ان کو بہت غصہ ہے اور وہ اتجاج کر رہے ہیں تو بادشاہ کو پہلی دفعہ احساس ہوا کہ شکر ہے کہ میری عوام بھی جاگی ہے اور وہ اتجاج کو سمجھنے لگی ہے کہ اپنے حق کے لیے کیا کرنا چاہیے اب جب بادشاہ کے پاس ان کے نمائندے آتے ہیں تو بادشاہ ان کی بات سن کے سر پیٹ لیتا ہے وہ پتہ کیا کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت ہمیں دفتروں کو سکولوں کو دکانوں پہ جانا ہوتا ہے اور آپ کے آدمی کم ہیں جوتے مارنے والے جس وجہ سے ہمیں انتظار کی لمبی لائنوں میں کھڑے ہونا پڑتا ہے تو ذرا اپنے آدمی بڑھا دیں جو ہمیں جوتے ماریں اور ہم جلدی جلدی فارغ ہو کے چلے دیں یہ فیاش کی کہانی دیکھئے جب افراد خاندان اور قومیں اتنی بے حس ہو جائیں تو پھر ان میں کبھی انقلاب نہیں آیا کرتا ان کا مقدر سیاہی سے روح سیاہی اور در سیاہی در سیاہی ہوتا چلا جاتا ہے وہ قومیں کیونکہ جاگتی نہیں ہیں تو وہ اپنا حق کیا لیں گی وہ تو اپنا حق جو ہے پہچانتی ہی نہیں ہے تو اس کے لئے اتجاج کیا کریں گی اس لئے یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑا سبب دیتی ہے کہ ہمیں کلمہ حق کہنے کے لئے ہر طرح کی قربانی دینے سے گریش نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کلمہ حق کہنا جو ہے اس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے وہ بھی جابر سلطان کے سامنے تو وہ جس کی مثال کہانی میں دی جا رہی تھی جابر بھی تھا لیکن جابر کے ساتھ وہ اپنی قوم کو جگانا بھی چاہتا تھا وہ اس نے طریقہ کر کے اختیار کیا اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے کہ ہمیں کوئی جگاتا نہیں ہے ہمیں خود جاگنا پڑتا ہے اور کوئی کسی کے لئے کچھ نہیں کرتا اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے بہت شکریہ